صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم افسوس ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کلمات کی کما حق معلومات بھی نہیں ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معذ اللہ عز وجل ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اقارت جائے اور معذ اللہ ثم معذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم مقدر ہو جائے افسوس ست کرو اور افسوس آج کل فلموں ڈراموں فلمی گانوں اخباری مضمونوں جنسی اور رومانی ناویلوں عشقیہ فسقیہ افسانوں بچوں کے بےہدہ کہانیوں ترہے ترہے کے بے تکے ہفت روزوں حیاسوس ماہ ناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزہیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں مدنی چینل دیکھنے والا رکھے جو یہاں ہوا جاتے ہیں ان کو سب اندازہ ہوگا کہ کہاں کیا ہوتا ہے بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ گناہوں برے سلسلوں سے خود کو دور کریں اگر ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو مدنی چینل میں کیا کمی ہے کیا کمی ہے مدنی چینل میں آپ بولو گے کہ موسیقی نہیں ہے آپ بولو گے کہ اس میں عورت نہیں ہے آپ بولو گے کہ اس میں یہ نہیں ہے اس میں فلا انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز نہیں ہے جو یہ مشہور ہے انٹرٹینمنٹ آج کل بہت مشہور ہوا یہ جملہ انٹرٹینمنٹ میں کیا ہوگا آخر ہماری طبیعت میں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں خرابی تو ہماری طبیعت کی ہے ہم خائی نہ خائی اس کو نہ اس کو اس کو اور اس کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں اصل چیز تو ہماری طبیعت کی ہے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں وہاں دس کتابیں پڑی ہوئی ہیں آخر آپ نے ہی حیات سوز کتاب پر ہاتھ آپ نے کیوں رکھا بتائیے آپ نے کیوں رکھا آپ کو کیا طلب آگئی ہے کہ آپ نے جب تک کسی اوریانی تصویر کو دیکھنی نہیں ہے آنکھوں کو چین نہیں آنا آپ بتاؤنا بھائی آپ بتاؤنا طب یہ تو ہماری خراب ہے مزاج ہمارا درست نہیں ہے عادت ہماری درست نہیں ہے ہمیں یہاں وہاں یہاں وہاں تانک جھانک کرنے کو جھانکنے کی عادت پڑ گئی ہے اور جب تک کوئی گناہ و بھرا منظر آنکھوں میں آئی نہیں گناہ و بھری بات کوئی کان میں جائی نہیں بیٹھک نہ ملے گناہ و بھری اس وقت تک ہمارے کان آنکھ دل گردے پھے پڑے جسم و جان کسی کو چین آتا ہے آپ بتاؤنا آتا ہے جب تک گیبت نہ کرے کیا چین آتا ہے پیٹ میں باتنے کے بیٹھے ہوئے گیبتیں بھر کر بیٹھے ہوئے جیسے گیس بھر جاتی ہے اور جب تک کہ یہ گیبت نکالے نہ تب تک اس کو چین اور قرار نہیں ملتا آپ بتاؤنا کیا زبان رکتی ہے یہ تریسی زبان باز نہیں آ رہی یہ آنکھ رکتی نہیں ہے کان کابو بھی نہیں آتا کیا کرے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہے تھوڑا سا چکتے ہیں جٹ سے گئے تھوڑا چکے جٹ سے گئے اور یہ چکتا تھوڑا سا کون ہے جو ہر وقت غور و تفقر تو کرے غور و تفقر کرنے والا چک جاتا ہے جو غور و تفقر ہی نہیں کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے بک بک کی کہی لتن جہنم میں گرا دے اللہ زبان کا ہو اتا گفل مدینہ بولو نفضل اور رہے نیچی نگاہیں آنکھوں کا زبان قاد خدا گفل مدینہ رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عمد کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ گناہوں کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لیتا گناہوں کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی کتا نہیں لرزتا نماز قضا ہونے پر کیا دل لرزا تھا بولو جب آپ فجر میں اٹھتے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی کیا دل لرزا تھا کیا بدنگاہی کرتے وقت آپ کا دل لرزتا ہے کیا شراب پیتے وقت دل لرزتا ہے کیا جواں کھیلتے وقت دل لرزتا ہے کیا گالی گلوچ دیتے ہوئے آپ کا دل کامتا ہے کیا بدعمالی بدفعیلی کرتے ہوئے دل کامتا ہے کیا گیبت کرتے وقت بھی دل کامتا تھا کیا چگلی کرتے وقت بھی دل پر کپ کپ ہی تاری ہوئی تھی بولو نہ ہوئی تھی کیا تحمت اور بہتان ماندے پر بھی دل پر کوئی لرزتا ہی ہوا تھا بولو کیا گانے سنتے وقت بھی اور دیگر گناہوں بھرے مناظر دیکھتے وقت کیا دل پر کوئی لرزتا ہی تھا یا ہستے مسکراتے گل چھڑے اڑاتے بے باقی کے ساتھ گناہ کیے تھے بولو نہ کیا قیفیت ہے ہماری کیا قیفیت ہے کیا ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے دل پر کوئی لرزتا کپ کپ ہی آئی تھی بولو کیا بیوی پر ظلم کرتے وقت بھی تمہارے ہاتھ اور دل کھا پا تھا بولو ارہ بولو کیا بولو گے ہمارا حال بہت برا ہے گناہوں نے ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے ڈھیٹ اے کاش دنیا کی محبت سے جان چھوڑ جائے گناہوں کی لذت دم توڑ جائے کاش میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھول گئے یہ ساری چیزیں بھول گئے سوچو یار بھول گئے ہم ساری چیزیں کہ یہ سب معاملات نہیں ہے ہمیں مرنا نہیں ہے موت نہیں آئے گی کیا دنیا سے رخصت نہیں ہونا ترہا سوچو نا کیا چھوڑ کر مریں گے ابھی موت آجائے ہمارا ہے کیا جو ہمیں قبر و حشر میں کام آئے یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا چاہنا یہ عرض گناہگار کی ہے ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا چاہنا در لگ تاہی بھولنا چاہنا کہیں ہو جائے نا بھولنا چاہنا سرکار برے خاتی میں سے مجھے کو بھولنا چاہنا سرکار برے خاتی میں سے مجھے کو بچانا سکرات کی جب سافتیاں سرکار بھولنا چاہنا پورا مجمعورہ من دورانہ کا سرکار بھولنا چاہنا سرکار بھولنا چاہنا سرکار بھولنا چاہنا ہم کب گناہ چھوڑیں گے کب گناہ چھوڑیں گے ہم کب نیک بنیں گے ہم کب نمازی بنیں گے ہم کب سچ ونہ اختیار کریں گے ہم کب گیبتوں سے بچیں گے ارے اب کب بچیں گے اب ٹائم رہے کتنا گیا ہے کتنا ٹائم رہے گیا ہے ارے کچھ ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے ارے موت کبھی بھی آ جائے گی یقین مانو موت کبھی بھی آ جائے گی ہم مر جائیں گے ہم کب سدھریں گے یا اللہ ہماری اسلام فرما دے یا اللہ ہمیں نیک بنا دے اللہ ہمیں نیک بنا دے اللہ گناہ اسے جان چھوٹ جائے ہمارا ایمان سلامت رہے